یہ دیکھنے والے ہیں کہ آپ فارم کے ہوتے ہوئے ایسا کیسا ہو سکتا ہے کہ اینی کے ساتھ اس گھر میں کسی بھی قسم کی کوئی زیادتی ہو وہ یہاں پر اینی کو اس کا بیٹا واپس دلانے میں بھی کامیاب ہو جائے گا نہ صرف یہاں پر اینی کا بیٹا اسے واپس ملے گا بلکہ فاخرہ بیگم کا کمرہ بھی اب اینی کے حصے میں آنے والا ہے فاخرہ بیگم کو نہ چاہتے ہوئے بھی اپنا کمرہ اینی کے لیے خالی کرنا ہوگا اور یہ بات فاخرہ بیگم سے بلکل بھی برداشت نہیں ہونے والی وہ اس بیزتی کا بدلہ تو اینی سے لے کر ہی رہے گی ادھر تو دردانہ کی بیٹی اپنی ماں سے یہی کہے گی کہ اینی تو بڑی خوش قسمت ہے جسے اس کا بیٹا بھی واپس مل گیا اور فاخرہ اینٹی کا کمرہ بھی اس کے حصے میں آج سکا ہے لیکن دردانہ جو اپنی بہن کی رگ رگ سے واقف ہے وہ اس یہ بات اچھے سے جانتی ہے کہ فاخرہ بیگم کوئی بھی اتنا بڑا قدم آسانی سے نہیں اٹھانے والی یقیناً اس کے ذہن میں کوئی نہ کوئی ایسی سوچ سل رہی ہے جس کی وجہ سے وہ اینی کو آنے والے وقت میں کوئی نقصان پہنچا سکے وہ گھاٹے کا سودا تو بلکل بھی نہیں کرتی اور وہ دن دھوڑ نہیں جب فاخرہ بیگم خود اینی کو دھکے مار کر اس گھر سے نکال دے گی یہ باتیں کر کے دردانہ اور اس کی بیٹی بہت ہی زیادہ خوش ہونے والی ہے دوستو دردانہ بھی اپنے مقصد میں کامیاب نہیں ہونے والی افان کبھی بھی اس کی بیٹی سے شادی نہیں کرتے والا دوستو آپ کو کیا ہے لگتا ہے اپنے رائے کامنٹ سیکشن میں ضرور دیجئے اگر وڈیو اچھے لگتا ہے لائک کیجئے چینل کو سبسکرائب کیجئے اللہ حافظ